اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے ویلکم ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مائی اون گارڈن پہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ دو چیزیں شیئر کر رہی ہوں ایک تو اگر آپ نے یہ میرے کنٹینر دیکھے ہوں جن کے اندر میں نے جو ہے وہ سویٹ پٹیٹو وائن کی کٹنگس لگانی شیئر کی تھی جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو اس وقت میری اس ویڈیو کو اپلوڈ کیے ہوئے تین دن ہوئے تھے لیکن جب تک آپ کو ملے گی تو چار دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں اونیمنٹل سویٹ پٹیٹو وائن کی یہ محرون یا بلیک کلر کی جو ویرائیٹی تھی اس کی کٹنگس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لگانی شیئر کی تھی میں کوشش کروں گی کہ دسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو پھیج دوں تاکہ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں تو اب آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اس کا ریزیلٹ ہے کہ جتنی کٹنگس میں نے اس کے اندر لگائی تھی وہ ساری کی ساری لگ چکی ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہاں پہ ایک نئی سٹیم جو ہے وہ بھی نکلنی سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہماری جو کٹنگس ہیں ان کا ریزیلٹ بہت زبردست رہا ہے اور اتنی زیادہ سخت گرمی ہونے کے باوجود اس پلانٹ کی کٹنگ جو ہے ان کا ریزیلٹ کتنا زبردست رہا ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں کیونکہ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی اور محنت کرنا جو ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو پھر آپ یقین رکھئے کہ اس محنت میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی جو ہے وہ اللہ کی ذات دے گی تو ابھی ان کٹنگس کو میں دوبارہ سے لگا دیتی ہوں اس ٹائم پہ ان تمام پرمنٹ پلانٹ کی کٹنگس جو میں آپ لوگ کے ساتھ لگا رہی ہوں آپ ان کی کٹنگس لگا کہ ان کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ ان کو میں یہاں پہ رکھ کے اور جو لیف جو خراب ہو گئے ہیں ان کو میں سائیڈ سے ہٹا دیں گی کیونکہ اب جو لیف جو ہے وہ ڈرائے ہو چکے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں تو ان کو اگر ہم پلانٹ پہ چھوڑیں گے تو فنگس کے ایکٹیو ہونے کا چانس ہوتا ہے تو اب ماشاء اللہ سے آپ دیکھئے کہ کتنی جلدی اس کے اندر روٹس بنی ہیں یعنی تین دن جو ہے اگر آپ کہیں کسی کٹنگ کو لگانے کے لیے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے تین دن میں تو پلانٹ آپ کا سٹیبل نہیں ہوتا کہاں اس کے اندر جا وہ روٹس بنیں گی لیکن یہ آپ کے سامنے میں ریزیلٹ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ اس کا کمپیرزن بھی کر سکتے ہیں آپ کو یہ والا پوٹ اور جو دوسرا چھوٹا کنٹینر ہے وہ اس ویڈیو میں نظر بھی آئے گا ابھی میرے پاس جو ہے وہ اور کوئی پوٹ اویلیبل نہیں ہے کہ اس کے اندر میں ان کو سیپریٹ کی جہاں وہ لگا سکوں لیکن ان کو کیونکہ میں نے سیلنگ پرپس کے لیے لگایا تھا تو اب یہ پلانٹس میرے ریڈی ہو چکے ہیں جیس جیسے موسم سٹیبل ہوگا تو پھر میں ان کی کٹنگز جہاں وہ لگا دوں گی دوسرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس میں ایک بہت بڑا میسج بھی ہے جو ہم سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ میسج یہ ہے کہ اگر آپ لوگ محنت کرتے ہیں تو جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے چاہے جو مرضی ہو چاہے وہ رزق آپ کو ملے گا ہی ملے گا تو اس کی جو ہے وہ ایک مثال میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جو میرا ویسٹ تھرموپور کا باکس ہے اس کے اندر ماشاءاللہ سے میرے کافی سارے پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور میں اکثر جو ہے وہ ان کا اپ ڈیٹ جو ہے وہ ایک طرح آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر دو چیزیں شیئر کر رہی ہوں ایک تو آپ اس بوٹل کو یاد رکھیں اور اس بوٹل کا آج ہم نے کیا یوز کرنا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل جو ہے وہ ضرور دیتی ہے اس کے لئے دیر سے وہ رو سکتی ہے لیکن آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملتا ضرور ہے آج میں بزار گئی تھی اور کچھ چیزیں مجھے لینی تھی میرا یہ بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں نرسری کا وزٹ کروں گی لیکن جب میں ساری چیزیں لے چکی تو اچانک ہی میرے مائن میں یہ چیز آئی کہ چلیں جو قریبی نرسریز ہیں ان کا وزٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں تقریباً پانچ سے چھے نرسریز ہیں تو ان میں سے جو تین نرسریز ہیں وہ ایک ہی رو میں ہیں تو وہ میں گزرتے ہوئے دیکھ لیا اس میں کوئی خاص ایسا پلانٹ نہیں تھا چوتھی والی جو نرسری ہے وہ پورا ہفتہ ہی کھلی رہتی ہے سوائے جمعہ کے دن کے تو جب میں اس میں گئی تو ظاہر ہے آج ہفتہ تھا تو ہفتے والے دن تو نرسری کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ اس نرسری والے کے نصیب میں اللہ تعالی نے رزق نہیں لکھا تھا کہ وہاں پہ کوئی آتا اور وہ پر چیزنگ وغیرہ کرتا تو ابھی یہ والی جو چیز ہے یہ میں آگیا آپ کو چل کے دکھاتی ہوں تو پھر ایک بہت چھوٹی نہ ہونے کے برابر نرسریز میں جو ہے وہ اچانکی میں نے کہا چلیں باقی تین نرسریز پہ تو کچھ کام کا تھا نہیں چوتھی نرسری بند پڑی ہے تو پانچویں نرسری پہ جاتے ہیں تو وہ میں نہیں گئی بلکہ اللہ کی ذات نے وہاں پہ موجود اس شخص کے نصیب میں وہ رزق لکھا ہوا تھا تو میں خود بخود وہاں اس سائٹ پہ چلی گئی بلکل میں نے آپ کو بتایا کہ نہ ہونے کے برابر نرسری ہے بہت چھوٹی سی اگر آپ یہ کہیں کہ پانچ سے چھے فٹ اس کی چھوڑائی ہے نرسری کی اور اگر بہت زیادہ کریں تو پندرہ سے بیس فٹ اس کی لمبائی ہوگی کہ اتنی تھوڑی سی جگہ میں اس بندے نے نرسری کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ جب میں گئی تو یہ تمام جو کولیس تھے یہ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے اور یہ کولیس کی وہ والی ویرائیٹی ہے جو کرلی لیف والے کولیس ہوتے ہیں اور کافی ٹائم سے میری ویش لسٹ میں یہ پلانٹ موجود تھے تو میں چاہ رہی تھی کہ میں اس پلانٹ کو لوں اور جب میں نے وہاں پہ یہ سارے پلانٹس دیکھے تو میں نے ان سے بات کی کہ مجھے یہ پلانٹس آپ کس طرح سے سیل کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایٹی روپیز کا ایک پلانٹ میں سیل کر رہا ہوں تو میں نے ان سے ٹین پلانٹ چاہوں پرچیز کیے کولیس کے کیونکہ یہ والا جو کولیس ہے یہ ہمارے ہاں کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا اور اتفاق سے وہاں پہ اس کے ایک دو نہیں تقریباً دس پلانٹ چاہوں مجھے مل گئے اکٹھے تو میں نے ان کو ان کی جو پیسے تھے وہ دیئے اور میں ان پلانٹس کو لے کے آگے گھر آنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کا رزق جو ہے وہ لکھا ہوا تھا اور وہ بندہ اس ٹائم پہ جب میں نرسری کے اندر گئی تو وہ سو رہا تھا میں نے باقاعدہ اس کو آواز دے کے اٹھایا کہ بھائی میں جو کچھ پلانٹس لینے ہیں تو وہ نیند سے جا گا تو اگر تو وہ اس ٹائم پہ باقی جو دوسرے نرسری والا تھا اس کی طرح نرسری بند کر کے وہ گھر میں بیٹھا ہوتا تو اگر آپ گھر میں بیٹھ چاہتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے حصے کا رزق دے گا تو یہ پاسیبل نہیں ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اپنے حصے کا رزق دھوننے کے لیے جب آپ اپنے کام والی جگہ پہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالی آپ کو اس کا صلح بھی دیں گے جیسے اس بھائی کو ملا تو آپ لوگ بھی محنت چاہی رکھیں چاہے کسی بھی شعبے میں ہوں کوئی بھی کام کر رہے ہوں محنت جو ہے اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں اور محنت کرتے رہیں تو اللہ تعالی ضرور آپ کی محنت کا پھل آپ کو دے گا تو وہاں سے جب میں یہ لے کے آئی ایک تو مجھے خوشی بہت زیادہ تھی کیونکہ یہ کافی ٹائم سے میری ویش لسٹ میں یہ پلانٹ تھے تھوڑے سی پلانٹ کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کہیں کہ اچھی ہے تو وہ اچھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے اتنا جو ہے وہ ہاتھ میں سبزہ رکھا ہے کہ کچھ بھی لگاتے ہیں تو لگ جاتا ہے ایک یہ والا چھوٹا سا اس نے کولیس مجھے دیا کہ بھا جی یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس وقت تو میں نے لے لیا لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ جو میرے پاس ایک کولیس پریویس موجود ہے یہ تو بالکل سیم تو سیم اسی طرح سے ہے تو میں نے کہا چلیں ایک پلانٹ اور اس ورائیٹی کا میرے پاس جو ہے وہ آ گیا ہے ان کو آتے ساتھی چینج کرنے کی کیا وجہ تھی عام طور پر ہم گارڈنرز کہتے ہیں کہ جب آپ نرسیری سے کوئی بھی پودا لے کے آتے ہیں تو اس کو اپنے محول کے حساب سے ایجیسٹ کریں ایک دم سے اس کی ریپورٹنگ نہ کریں یا اس کو ایک پاٹ سے دوسرے پاٹ کے اندر نہ لگائیں لیکن کیونکہ جن تھیلیوں کے اندر یہ لکے ہوئے تھے وہ تھیلیاں بھٹی ہوئی تھیں کوئی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھی کہ اگر میں پانی دیتی تو اس کو پانی مل جاتا پلانٹ کو آپ خود دیکھ بھی رہیں کہ پلانٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے دوسرا جو مین وجہ تھی اس کو ہٹانے کی وہ اس کی مٹی تھی آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس کی مٹی نکالی تو اتنی سخت مٹی تھی اور اس مٹی کے اندر اس کا جو چل جانا ہے میں کہتی ہوں یہ بھی ایک موجزہ ہی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے ایک ہی کٹنگ ایک ہی تھیلی کے اندر دو کٹنگ لگی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ سے دونوں روٹڈ ہو گئی ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ سٹیمز جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھی تو اس کا بھی ہم ساتھ ساتھ علاج کریں گے اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے تھیلیوں کے اندر سے میں نے ساری مٹی نکال دی تھی بہت زیادہ ہارڈ مٹی تھی اس مٹی کو آپ چیک کریں یہ مٹی کہاں سے اتنی فرٹائل ہے کہ اس کے اندر کولیس جیسا نازک پلانٹ لگ سکے تو اب میں نہیں جانتی کہ وہ بھائی کہیں سے لے کے آئے تھے یا آیا انہوں نے ہی اس سخت مٹی کے اندر اس کو لگایا ہے کیونکہ کولیس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ بہت ٹائنی ٹائنی سے روٹس ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو اتنی سخت مٹی کے اندر لگائیں گے تو وہ بلکل بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے کچھ ٹائم تو پلانٹ چلتا رہے گا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اس پلانٹ میں بلکل بھی نہیں چلنا آپ یہ دیکھئے اس کی ہارڈنس دیکھئے کہ میں کتنا زیادہ زور لگا رہی ہوں تب جا کے اس کے جو ڈھیلے ہیں یا مٹی کے جو بڑے بڑے پیس ہیں ان کو میں باریک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اب اس کو اس کے اندر میں نہیں لگاؤں گی اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں گی اس چیز کو ایڈ کرنے کے بعد یہ جو میری مٹی ہے یہ بلکل روئی کی طرح سوفٹ ہو جائے گی جس طرح سے روئی نرم ہوتی ہے اسی طرح سے میری مٹی بھی نرم ہو جائے گی یہ جو چیز میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہ سمپل ایک چیز میں ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس ٹائم پر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں یہ رائز خسک ہے یعنی چاولوں کے چھلکے کی راک وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور جب میں ایڈ کروں گی میں اپنوں کے ساتھ یہ شیئر بھی کر رہی ہوں کہ جیسے جیسے میں اس کو اس کے اندر مکس کر رہی ہوں تو میری جو سوائل ہے جو اتنی زیادہ سخت اور خراب خراب سوائل تھی وہ کس طریقے سے نرم ہوتی جا رہی ہے چاولوں کی جو رائز خسک ہوتا ہے اس کی ایش آپ گھر میں بنا سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رائز خسک ہونا چاہیے اس کی ایش آپ خود گھر میں بنا لیں اس کی راک بنانے کے بعد آپ اس کو اپنے سوائل کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے سوائل کا جو نیوٹرینٹس لیول ہے وہ بھی اچھا کرتی ہے سوائل کو سوفٹ بناتی ہے ڈرینیج سسٹم اچھا بناتی ہے اگر آپ کے سوائل کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت چاہتے ہیں پانی اس کی نمی بنی رہے تو وہ اس سے نمی بنی رہتی ہے لیکن جو ایکسٹرا پانی ہے وہ اس کی وجہ سے ڈرین آؤٹ بھی ہو جاتا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب میری مٹی یہ ماشاءاللہ سے کتنی سوفٹ ہو گئی ہے تو آپ انتازہ کریں کہ جتنی اس تھیلیوں کے اندر مٹی تھی اس مٹی کے ریشو کے حساب سے جتنی وہ مٹی تھی اتنا ہی میں نے اس کے اندر جو ہے وہ رائز خسک ایش ڈالی ہے تاکہ یہ بہت سوفٹ ہو جائے اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ ماشاءاللہ سے سوائل کتنی سوفٹ ہو چکی ہے اب اسی سوائل کو میں سیف کر لوں گی کیونکہ جو کولیس کے پلانٹس میں نے نکال کے اس بوٹل کے اندر رکھے ہیں جو بوٹل میں نے سٹارٹ میں آپ کو دکھائی تھی اس کے اندر پانی ڈال کے اس کے اندر میں نے وہ سارے پلانٹس رکھے ہیں تاکہ ان کے جو ہے وہ ڈری ہائیڈریٹ نہ ہو جائیں اور ان کے اندر پانی کی کمی نہ ہو جائے اس کے بعد وہاں سے نکال کے میں ایک ایک کر کے یہ پلانٹس کے اندر لگا دوں گی جب آپ اس مٹی کے اندر اپنے پلانٹس لگائیں گے کولیس کا تو میں آگے چل کے اس کا اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ پتے جو ہیں کولیس کے وہ کس طریقے سے بڑے سائز کی ہو جاتے ہیں ہیلتی ہو جاتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے پتے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتے آگے چل کے ماشاءاللہ سے کتنے ہیلتی ہوں گے آپ نے میرے اپنے جو کولیس کھر کے لگے میں وہ آپ نے دیکھے ہوئے ہیں تو اب اس مٹی کو میں سیف کر کے رکھوں گی اور ایک مٹی میرے پاس ایک پاٹ میں پڑی ہوئی تھی اسی کو میں نے جو ہے وہ اچھے سے گوڑی کر کے نرم کر لیا ہے اور اس کے اندر ایک ایک کر کے میں جو پلانٹس ہیں وہ لگاؤں گی سب سے پہلے جو سٹیمس میری خراب ہوئی ہیں اس میں سے ان کی جو چھوٹا حصہ ہے یعنی تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا حصہ ہے اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ روٹس ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لگائیں گے جو میرے پاس ایک چھوٹا پاٹ میں نے ریڈی کیا ہے اسی سوائل میڈیا کا اسی کے اندر میں لگاؤں گی اور ان فیوچر اس کا بھی اپ ڈیٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جیسے ہی اس سوفٹ سوائل کے اندر ہم نے اپنے پلانٹس لگائے ہیں اسی طریقے سے جو دوسری سٹیمز ہماری ٹوٹی ہیں ویڈ روٹ ان کو لگا دیں گے ان کے اندر سے بھی برانچز نکلیں گی یہ تقریباً تین جو ہیں وہ میرے پاس تھی پلانٹس جن کی سٹیمز ٹوٹی تھی اور ان کو میں نے ضائع نہیں کیا ان کو میں نے اسی کے اندر لگا دیا ہے لگانے کے بعد یہ ہے کہ اب میں اس کو پانی دے دوں گی اور اس کو رکھنا ہے شیئرڈی پلیس پہ بے شک اس کے اندر روٹس ہیں لیکن یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اس کو پانی دینے کے بعد ہم رکھیں گے شیئرڈی پلیس پہ اور ان کا اپ ڈیٹ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی اس سوائل میڈیا کے ساتھ جب آپ اپنے کولیس کو لگائیں گے تو آپ کے کولیس جو ہیں وہ ہیلدی ہوں گے ان کے لیف جو ہیں وہ بڑے سائز کے ہوں گے ان کی بہت زبردست گروت ہوگی ان کی روٹنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگی کیونکہ جو سخت مٹی ہوتی ہے یا چکنی مٹی ہوتی ہے اس کے اندر کبھی بھی کولیس اچھے طریقے سے گروت نہیں کرتے اور ان کی جو حالت ہے وہ ایسے مری مری سی ہوتی ہے اکثر جو بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلانٹس جو ہیں وہ اچھے سے نہیں چلتے تو مین جو اس کی ریزن ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان کا جو سوائل میڈیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی سخت جان چکنی مٹی ہے تو پھر آپ اس کو چاہے تو پتوں کی خاد ایڈ کر کے سوفٹ بنا سکتے ہیں سینڈ ایڈ کریں اس کے اندر اس کے علاوہ یہ جو چیز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے رائز خسک ایش یہ ایک چیز جو ہے وہ صرف ایک چیز آپ کو باقی تمام جو چیزیں ہیں ان سے ضرورت نہیں پڑے گی اس کو اپنی سوائل کے اندر ایڈ کریں اور پھر آپ دیکھئے کہ آپ کی سوائل کتنی زیادہ سوفٹ ہوتی ہے پورس ہو جاتی ہے اور اچھے سے جو ہے اس کے اندر آپ کے پلانٹ کوئی سب بھی پلانٹ ہو یہ تو چلے میں کولیس کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک ایسا پلانٹ جو مجھے اتنی مشکل سے میرا ہے یہ ورائیٹی خاص طور پر اس کو میں اس طرح سے زائل کروں تو اب یہ ہے کہ مٹی بھی ہماری سوفٹ ہو گئی ہے پلانٹ بھی ہمارے اچھے سے لگ گئے ہیں لگانے کے بعد اب ان کو میں رکھوں گی شیری پلیس پر اور جو کٹنگز ہماری کٹ ہوئی تھی ان کو اسی باٹل کے اندر ڈال کے میں رکھ دوں گی تاکہ ان کے اندر جہاں وہ رورس آ جائیں ابھی پریویس ایک ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ پانچ سے چھے دن کے اندر اس کے اندر رورس آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے پلانٹ سے ایکسٹرا تیار ہو جائیں گے اور جو پلانٹ دوسرے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہمارے تیار ہوئے گئے ہیں تو میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ لوگ کو ساری چیز بتائی ہے اگر میرا میسیج بھی اچھا لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہوتے سبسکرائب کر دیں تھیکس فور ووچنگ